اسلام علیکم جو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ بیوٹی فل لیٹنگ پیٹرن بنانا سیکھیں گے دیکھیں یہ بن کر کتنا کتنا اچھا دکھائی دے رہے یہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں بچوں کے بڑوں کے لیڈیز جنس کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ڈالیں یہ بہت آسان ہے اور بہت جلدی جلدی بنتے ہیں بگنر لیول کے لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہیں چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے ہمیں ٹین کے ملٹیپلز پر گھر چاہیے اور سیکس ایکسٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹین ٹین پلس ٹین پلس ٹین ایسے کرتے ہوئے گھر ڈالتے جائیں گے اور سیکس ہم نے ایکسٹر ڈال لیں چلے ہم اپنے اس ڈیزائن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہر ایزائن کی فرسٹ رو ہے موڈل میں نے بنا لی ہے دیکھیں فرسٹ رو جو ہے ہماری وہ ہم نے ایسے پوری سیدھی سیدھی بنا رہی ہے فرسٹ رو جو ہے وہ ہماری ایسے پوری رو جو ہے وہ سیدھی ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اپنی ایوالی رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم اپنے ڈیزائن کی سیکنڈ رو پہ آگئے ہیں فرسٹ رو ہم نے پوری سیدھی بنا لینی ہے اور جو رونگ سائٹ کے جو یہ سیکنڈ رو ہے یہ بھی ہم نے پوری ایسے اولٹی بنا لینی ہے دیکھیں ایسے یہ ہم نے اولٹی اولٹی بنا لینی ہے ایسے چیک ہے اب ہم اپنی ایوالی رو اولٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ دکھاتے ہیں ہم نے اپنے ڈیزائن کی فرسٹ ٹو روز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم اپنی ڈھرڈ رو پہ آگئے ہیں اس کو ہم نے ایسے اسٹیچ کو سلپ کر لیتے ہیں اب ہمارے جو یہ چار گھر ہیں ان چار گھروں میں ہمارے ڈیزائن لے گا اب ہم نے ٹویسٹ کرنے ان دو میں ٹویسٹ ہوگا اور ان دو میں ٹویسٹ ہوگا اس کو ہم نے اس سلائی بھی اتار لینے اس کو ہم آگے سے پکڑ لیں گے اس والے کو اس سلائی کے دونوں سے باہر نکال لیں گے اور پیٹھے سے اس کو ایسے پکڑ کر اس سلائی پر چڑھا دیں گے اب ہم ان دونوں کو یہ دیکھے ٹویسٹ ہوگیا ہے یہ ادھر آگئے ہیں اور یہ وہ سیٹ پر چلا گیا اب ہم ان دونوں کو سیدھا بنا لیں گے ایک اب ہم نے ان دونوں کو ٹویسٹ کرنے اس کا ٹویسٹ ہوگا کیسے کرنے اس کا ٹویسٹ اس کو ہم نے سلائی پر اتار لیا اب ہم نے پیچھے سے پہلے ہم نے اس ٹویسٹ میں کیا کیا تھا یہ آگے سے یہاں سے اٹھایا ہے لیکن اس میں اب یہاں سے پیچھے سے ہم نے یہاں سے اٹھانے پیچھے سے اٹھا کے اس سلائی کو ایسے نکال دیں گے اور پھر اس سلائے سے پکڑ کے اس کے اوپر ہم ایسے چڑھنا دیں گے اب ہم ان دونوں کو سیدھے بنائیں گے ایک دو یہ ان چار گھروں میں ہم نے ٹویسٹ کیا اب ہم نے نیکس جو چھے گھر ہیں وہ ہم نے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے دیکھیں ان دس گھروں کا یہ ڈیزائن ہے چار یہ جن میں ہم نے ٹویسٹ کیا ہے اور چھے یہ یہ انہی دس گھروں کو ہم نے ریپیٹ کرتے جانے ہیں اب دیکھیں پھر سے ان چار گھروں میں ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے ان دو کو اپس میں اور ان دو کو اپس میں کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو سلائپیں سے اتار لیا پرسٹ والے کو ہم نے ایسے پکڑ لینا ہے اور اسکو اتار کے پیچھے سے دیکھیں اس سلائپیں پکڑ کے ہم نے اس پر واپس رہانے ہیں اور پھر ہم نے اس کو سیدھا بنادے ہیں اب ان دونوں کو دیکھیں پیچھے سے اس میں اسلائپ ڈالنی ہے اس کو اتار کے اگر سے اس پر چھہ دیں اور اللہ ہم نے اس کو دونوں کو سیدھا بنا لئے ہیں یہ دیکھیں اندومیٹسٹ کیا اور اندومیٹسٹ کیا اب ہم باقی کے چھے گار جو ہے وہ سیدھے گنا لیں ایک دو تین چار پانچ چھے دیکھیں ایک بار پھر ہم ایسے کریں گے ان دو میں ٹویسٹ کریں گے ان دو کو سیدھا بنا لیے اب ہم نے ان دو میں بھی ٹویسٹ کرنے اس کو ہم نے پیچھے سے ایسے دیکھیں ان کو بھی سیدھا بنا لیں گے باقی کے چھے گار سیدھے بنا لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ رو میں کمپلیٹ کر کے لاسٹ میں پھر آپ کو دکھاتیوں دیکھیں میں نے یہ رو کمپلیٹ کر لیے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ان چار میں ٹویسٹ کیا اس کے بعد یہ چھے میں نے سیدھے بنائے اب یہ لاسٹ میں میرے پاس پھر پانچ گھر رہ گئے یہ تو ہمارا ایسٹیچ کیا اور ان چار گھروں میں ہم نے پھر سے ڈیزائن ڈال لیا ہے اس کو ہم نے دیکھیں پہلے جو دو ہیں اس کو ٹویسٹ ایسے کرنا ہے آگے سے پکڑنا ہے اس کو پیچھے سی سلائی میں ایسے پکڑ کے اس پر چڑھا کے پھر ہمیں دونوں کو سیدھا بنا لیں گے اور سیکنڈ والا بھی یہ دیکھیں ان دو میں ٹویسٹ کیس طرح ہوگا یہ پیچھے سی ہم نے پکڑنا ہے اس کو یہاں سے اس کو تار کے اس سلائی پی چڑھا دیں اور ہم نے اس کو ان دونوں کو بھی سیدھا بنائے لیں یہ ہمارا سٹیج ہے اس کو بھی ہم سیدھا ہی بنائے یہ دیکھیں ہماری یہ تھرڈ رو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اپنی فورتھ رو پہ آگئے ہیں فورتھ رو جو ہے وہ ہماری پوری اولٹی ہی بنائیں گے اس ڈیزائن کی رونگ سائٹ کی ساری سلائیں ہیں وہ ایسے اولٹی اولٹی ہی بنائے جائیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ٹویسٹ کی گھر ہے وہ بھی ہم نے اولٹے ہی بنائے ہیں چلے یہ رو بنا کے میں کمپلیٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اب ہم اپنی ففتھ رو پہ آگئے ہیں ففتھ رو پہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے اسٹیج کو اتار لیا ان چار گھروں میں جیسے ہم نے پہلے ٹویسٹ کیا تھا دو اس میں دو اس میں ویسے ہی ٹویسٹ کریں گے لیکن اس نے دو ہاں ٹویسٹ اس نے یا یہاں پہ کرنا ہے اور دیکھیں اس نے کیا تھا وہ یہاں پہ کرنا ہے دیکھیں کیسے نیچے اور EV.. یہاں اس کو لیا اس کو ہم نے نہیں لینا دیکھیں اس کو ہم نے اتار کے اسے اتار کے یہ دیکھیں جو ٹویسٹ ہم نے یہاں پہ پہلے کیا تھا وہ یہاں اس طرف کر لیے اب جو پہلا ٹویسٹ کیا تھا وہ اب یہاں پہ کریں گے نیکس ٹو میں یعنی کہ اس کو آگے سے پکڑیں گے ایسے اور اس کو ہمیں پیچھے سے اس کی پر اسے لے آنے اور اب ہم کو سیدھا بنائیں گے ٹویسٹ کرنے کے بعد سیدھا بنائیں گے یہ دیکھیں اب باقی کے جو چھے گر ہیں اس کو ہم سیدھا ہی بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اب ہم نے یہاں پہ بھی ایسے ہی ٹویسٹ کرنے ان دونوں کو اتارنے اس کو ایسے ٹویسٹ کرنے اور اس کو ہم نے آگے سے پکڑ کی ٹویسٹ کرنے باقی کے چھے گر ہم نے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ سیدھے بنائنے کے بعد پھر ہم نے ان دونوں میں ٹویسٹ کرنے دیکھیں یہ ہم نے پیچھے سے اس کو پکڑنے سلائی میں پکڑ لینے پیچھے سے اور اس کو ہم نے پکڑا کے ان دونوں کو سیدھا بنائیں گے اور اب ان دونوں کا بھی ایسے ٹویسٹ کریں گے اس کو ہم نے آگے سے پکڑنے ان دونوں کو بھی سیدھا بنائیں گے دیکھیں یہ ایسے بٹر فلائی سے بنتے جا رہے ہیں دیکھیں پھول کہہ لیں بٹر فلائی کہہ لیں ایسے ہی کرتے ہوئے ہم نے اپنی یہ رو کمپلیٹ کر لینی ہے باقی کے چھے گر ہم سیدھے بنائیں گے میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ہم نے اپنی فائف روز کمپلیٹ کر لینی ہے اب ہم اپنی سکس رو پہ آگئے ہیں سکس رو جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو رونگ سائٹ کی ساری سلائیں ہیں جو ہیں وہ ہماری اُلٹی اُلٹی آئیں گی دیکھیں ایسے ہم پوری رو جو ہے ایسے اُلٹی اُلٹی بنا لیتے ہیں دیکھیں ایسے یہ پوری رو ہم نے اُلٹی بنا نہیں ہے میں یہ بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم اپنی سیونتھ رو پہ آگئے ہیں سیونتھ رو دیکھیں ہم نے جیسے فرسٹ رو بنائی تھی ایسے ہم نے یہ پوری رو ایسے سیدھی سیدھی بنا لیتے ہیں ایسے یہ پوری رو ہم نے ایسے سیدھی بنا لیتے ہیں سیونتھ رو بنا لیتے ہیں ایسے سیدھی بنا لیتے ہیں اب سیونتھ رو بنا کے پھر میں آپ کو نائنھ رو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے یہ میں نے سیونتھ رو بنا لیتے ہیں اب دیکھیں ہم اپنی نائنھ رو پہ آ لیتے ہیں نائنھ رو دیکھیں کیسے ہم نے بنانی ہے اب ہم نے پہلے جو ہے یہ ان چار گھروں میں ہم نے ڈیزائن ڈالا تھا اب ہم نے ان میں ڈیزائن نہیں ڈالنا ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ گھر سیدھے بنانے کے بعد اب ہم نے یہی والا ڈیزائن جو ہے وہ یہاں پہ ڈال لیں یہاں پہ ان چار میں ڈال لیں تاکہ یہ ان دونوں کے درمیان میں آجائے ٹھیک ہے اب ہم نے پانچ گھر سیدھے بنانے اب ہم نے ان چار گھروں میں یہی والا ڈیزائن جو ہے وہ ڈالیا ہے ان دو کو ایسے اتاریں گے اس کو اور اس کو دونوں کو ٹویسٹ کرنے ہم نے آپس میں اس کو سیدھا بنا لیا ٹویسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا پہلا ٹویسٹ ہو گیا اب ہم نے دوسرا کرنے اس کو پیچھے سے ہم نے ایسے پکڑنے سلائی سے اتار کے سلائی سے چڑھا دینا ہے ان دونوں کو ہم سے سیدھا بنا لیں ٹویسٹ کرنے کے بعد سیدھا بنا لیں دیکھیں ہم نے ان چاروں میں ڈیزائن ڈال دی ہے پہلے ہم نے ایسے ایسے اتار لینا ہے پانچ سیدھے بنانے ہیں پانچ سیدھے بنانے کے بعد ہم نے ڈیزائن ڈال لیں پانچ سیدھے بنانے کے بعد ہم نے چھ سیدھے بنانے کے بعد ہم نے چھ سیدھے بنانے کے بعد ہم نے ان چار میں ڈیزائن ڈال لیں دو اتاریں گے اس کو ہم نے آگز ایسے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اتار کے اس سلائی پہ لے کے ہم نے اس پہ چڑھا دینا ہے اور اس دونوں کو ہم نے سیدھا بنا لیں دوسرا ٹوش دیکھیں پیچھے سے ہم نے اسے پکڑنا ہے اس کو اتار کے اس سلائی پہ چڑھا کے دونوں کو سیدھا بنا لیں یہ ہمارے چار گھروں میں ڈیزائن ہو گیا اب ہم نے پھر چھ سیدھے بنا لیں ایک دو تین چار پانچ چھ اسی طرح کرتے ہو اپنی اولی روہ کمپلیٹ کرتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے دیکھیں اب ہم اینڈ پہ آگئے ہیں یہ میں نے چھ گھر سیدھے بنا لیں اب ہم نے چار گھروں میں ٹوشٹ کرنا ہے ٹوشٹ اسی طرح کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے ان دو کا پہلے ٹوشٹ کریں گے اب ان دونوں کا کرنا ہے اب ہمارے پاس پیچھے یہ دیکھیں ایک پانچ گھر بچے ہیں ایک دو تین چار یہ پانچ یہ ہمارا ایسٹریج ہے آپ نے شروع میں ایسٹریج اتارنے کے بعد پانچ سیدھے گھر بنانے اور اینڈ میں بھی ایسٹریج سے پہلے پانچ گھر سیدھے باقی جو ہے سیدھے گھر بیچ میں جتنے بھی ہیں وہ ہم نے چھے چھے بنانے چھے ہیں اٹی رو پہ آگیا ہے اٹی رو ہے ہماری اٹی رو میں آپ کو بتائیے کہ ساری اٹی اٹی بنانی ہے یہ رو بھی میں آپ کو کپلیٹ کر کے بتاتے ہیں دیکھیں اب ہم اپنے ڈیزائن کی الیونتھ رو پہ آگئے ہیں الیونتھ رو دیکھیں ایسٹریج ہم نے اتارا یہ جو پانچ گھر سیدھے تھے ان کو ہم نے سیدھا ہی بنا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ دیکھیں ان چار گھروں میں ہم نے ڈیزائن ڈالا تھا انہی چار گھروں کو ہم ڈیزائن ڈالیں گے اس کا ٹویسٹ کریں گے لیکن جو یہ والا ٹویسٹ کیا تھا وہ اب یہاں پہ کرنا ہے اور جو یہ ٹویسٹ کیا تھا پہلے ہم نے آگے سے لیا تھا وہ اب یہاں پہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ان دونوں کو اتاریں گے اب جو پیچھے سے جو ہم نے لیا تھا ٹویسٹ کیا تھا وہ اب ہم نے پہلے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے ان دونوں کو ٹویسٹ کرنے اس کو آگے سے لینے ٹھیک ہے اس کو اتار کے پیچھے سے سیدھائی پہ لے لینے ان دونوں کو بھی ہم نے سیدھا ہمیں یہ دیکھیں اب ہم نے چھے گرسی دے لے لے لیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے گرسی دے لے لینا کے بعد ان فور پہ ہم نے پھر سے وہی ریپیٹ کرنا ہے ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے پہلے ہم نے یہ ہوڑا ٹویسٹ اس طرف کرنا ہے دیکھیں یہ ہے اگر یہ ٹیسٹ کرنا ہے جو آگے سے ہم لکھ کرتے ہیں باقی کے جو چھے گار ہے وہ ہم سیدھے گنا لیں گے میں اس رو کو کمپلیٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہم اسی رو کی 11 رو کے لازٹ میں آگے ہیں اس میں بھی لازٹ میں دیکھئی جو ہے اس کو ہم نے بنا لینے اس کو اینڈ سے ایسے لیں گے اس کو ایسے چڑھا ہے ان دونوں کو سیدھا بنا لیا ان دونوں کو ٹویسٹ کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پانچ گر سیدھے ہیں اور ایک یہ ایس ٹی جی ایم اس کو ایسی بنا لیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ ہمارا ایس ٹی جی دیکھیں ہمیں ٹویلٹ رو پہ آگئے ہیں ٹویلٹ رو جو ہے وہ ہم نے پوری اُلٹی ہی بنا لیا ہے یہ میں ٹویلٹ رو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی ٹویلٹ روز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں یہ انہی ٹویلٹ روز کا ڈیزائن ہے انہی ٹویلٹ روز کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور یہ ڈیزائن ہمارا انکر ایسے آتا جائے گا ہم نے یہ جیسے یہاں پر فرسٹ روز سٹارٹ کرنا ہے ایک سیدھی اور ایک اُلٹی رو بنانی ہے پھر آگئے یہ ڈیزائن ایسے کرتے ہیں یہ جو ٹویلٹ روز ہیں انہی ٹویلٹ روز کو آپ پرپیٹ کرتے جائیں دیکھیں میں نے اس کی مزید ٹویلٹ روز اور بنا لیا ہے دیکھیں بن کر کتنا نائس دیکھ رہا ہے یہ آپ کسی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیڈیز جائنٹس کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں کیپس میں ڈال سکتے ہیں سویٹرز میں ڈال سکتے ہیں کارڈیگن جیکٹ کسی بھی ڈال سکتے ہیں من کر بہت اچھا دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ